اسلام علیکم دوستو آپ سب کو خوش آمدید دوستو یہ یو پی ایس ہمارے پاس ایک ہے اس کا یہ فولٹ ہے کہ یہ نہ تو بیٹری چارج کروا رہا ہے اور نہ ہی یہ آوٹ پوٹ دے رہا ہے واپڈا پہ یہ چلتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کوئی کام نہیں کرتا دوستو اس میں کوئی فولٹ نہیں ہے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک ٹریک ہے ایک چھوٹی سی اور ایک چھوٹا سا فولٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس طرح کا کوئی بھی آپ کے ساتھ اگر کوئی فولٹ آتا ہے تو آپ کو ادھر ادھر جانے کی یا کسی کے ساتھ مطلب کے کسی کے ترلے منتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے تو یہ فولٹ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری کے ساتھ اس کو لگایا ہوا ہے اور یہ یو پی ایس آن آن بھی ہے لیکن اس کے باوجود یہ چل نہیں رہا ہے یہ پوزیٹیو کی تار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سپارک جو ہے کر رہی ہے یہ تار لوز ہونے کی وجہ سے یہ آن بھی نہیں ہو رہا اور بیک اپ بھی نہیں دے رہا اور جیسے ہی اس کو وابٹا پہ لگاتے ہیں تو یہ بیٹری بھی چارجن نہیں کرتا کیونکہ یہاں سے اس کا جو سرکٹ ہے وہ مکمل نہیں ہے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ تار ہلائی ہے اور اس کی وجہ سے یہ یو پی ایس آن ہو گیا ہے اور اس نے بیک اپ بھی دینا شروع کر دیا ہے اب اس کو چارجنگ پر لگا چیک کرتے ہیں چارجنگ بھی یہ دینے لگے گا یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مین پہ بھی آ گیا اور چارجنگ جو ہے وہ اس نے شروع کر دیا ہے ملٹی میٹر کی مدد سے جو ہے وہ اس کی چارجنگ میں آپ کو بیٹری کی چیک کروا دیتا ہوں دوستو یہ دیکھیں دس نو دس امپیر جو ہے وہ اس کی چارجنگ اس وقت ہے لیکن جیسے ہی میں اس تار کو ہلاؤں گا یہ پکڑی گا اس تار کو ہلاؤں گا تو یہ جو ہے چارجنگ چھوڑ دے گا ابھی یہ جو تار ہے یہ ڈسکنیکٹ جیسے ہی ہوگی تو یہ پھر سے جو ہے وہ اپنی چارجنگ چھوڑ دے گا اور دوستو اس کا جو حل ہے وہ میں یہ کروں گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ٹانکہ نہیں لگاؤں گا اس کو سولڈ نہیں کروں گا کیونکہ سولڈ جو ہے وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھی طریقے سے سولڈ نہیں ہو پاتی تار اور یہ پھر سے لوزنگ رہتی ہے تو اس کے اوپر ہم جو گیس پائپ کا کلمپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیس پائپ کا کلمپ جو ہے اس تار کے اوپر لگا دیتے ہیں اور اس کی جو ہے مضبوطی ایک ڈم بالکل ایکوریٹ ہو جائے گی تو اس کے اوپر یہ کلمپ لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو چیک کرتے ہیں یہ دوستو ویلکم بیک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلمپ جو ہے وہ لگا دیا ہوا ہے اور یہ بلکل مضبوطی کے ساتھ ہے ایک نمبر کا جو کام ہے وہ ہو چکا ہے اور اب اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اون کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوپی ایس اون ہو گیا ہے اور اس کو لوڈ لگا کے چیک کرتے ہیں یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلپ جو ہے وہ چل رہا ہے یہ سو وات کا اس کے اوپر میں نے لوڈ لگایا ہے یہ پوائنسو وات کا یوپی ایس ہے اور یہ جو ہے ہمارا یوپی ایس آپ کو یہ سن کے احرانی ہوگی صرف دس روپے میں ہم نے ٹھیک کیا ہے اور دوستو اتنا کام کرنے کے لیے مارکٹ میں بہت زیادہ پیسے بھی لیتے ہیں اور انتظار بھی کرواتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ کرنے تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیشن اور مزید اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین تو دوستو اس کی لاسٹ پر جو ہے وہ چارجنگ بھی چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ اس کو مائٹی میٹر کی مدد سے چارجنگ اس کی چیک کر لیتے ہیں جی تو پیارے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارجنگ جو ہے وہ پروپرلی کر رہا ہے اس کی ابھی اس وقت تا نو ہمپیر جو ہے وہ چارجنگ ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی